اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئے ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج کے بلوگ کا سٹارٹ جو ہے میں نے صبح مورننگ سے کیا ہے آج یہاں پہ کچن میں جو ہے بریک فاسٹ بن رہا ہے تو یہی سے میں نے اپنے بلوگ کا سٹارٹ کر دیا ہے تو بریک فاسٹ میں میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ہاری مرچ اور ٹرماتر والے آملیٹ اور ساتھ میں بن رہے ہیں یہاں پہ پراتھے تو ناشتہ کر رہے ہیں سب ہی بیٹھے تو لاسٹ پہ میں رہے گی تھی تو میں اپنے لیے جو ہے یہاں پہ پراتھا بنا رہی ہوں اور ساتھ میں آملیٹ بھی ریڈی کر رہی ہیں تو بڑا ہی مزے کا بنتا ہے یہ والا آملیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آملیٹ کی لک تو آملیٹ کی ریسپیز بھی جو ہے میں نے اپنے چینل پر کافی طریقوں سے جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو ناشتے وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً دو بجے کیا تھا میں دوپہر کا جو ہے وہ لنچ ریڈی کر رہی تھی دوپہر میں آج بنا رہی ہوں مرادہ پادی پلاو جو کہ بڑا ہے مزے کا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی میں نے آج کوئی پروپر ریسپی نہیں بنائی ہے میں نے جسٹس کو جو ہے بناتے ہوئے ولوگ میں آڈ کی ہے پلاو کی ریسپیز جو ہیں میرے ہر طرح کے پلاو کی چکن یکھنی پلاو حیدر آبادی پلاو اور سمپل والا جو پلاو ہوتا ہے چکن کا تو ہر طرح سے میرے پلاو کی ریسپیز جو ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں لائف فید شمائلہ پر اگر آپ چینل پر نئے ہوئے دوکانلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آپ کو ہر طرح کی بریانی اور پلاو کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر مل جائے گی کافی طریقوں سے جو ہے میں نے میرینیٹڈ پلاو کی بھی ریسپی جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو آپ وزٹ کرنا چاہیں لائف فید شمائلہ پر تو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر بھی میری آئی ڈی جو ہے وہ لائف فید شمائلہ ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر بھی تو چکن کو جو ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا تھا سیمپل بھلا اپنا اپنا آ رہی ہے آج میں یہاں پہ مرادہ پا دی بلاو جو ہوتا ہے بڑا مزی کا بنتا ہے یہ بھی اور بڑا ایزی وے میں بن کر تو یار ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے آم پلاو کی نسبت تو چکن کو جو ہے یہاں پہ ڈاک کی پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹینڈر ہو گیا تھا اب اس میں پانی ڈال دی ہے میں نے میں یہ کر کے تو چاول بھی تقریب ان میں نے پندرہ سے بیس مینہ پہلے جو میں بھوکے رکھئے ہوئے تھے تو پانی کے بھوہل آگے اب اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں تو پروپر میں آپ کے ساتھ جو ہے مرادہ بدی پلاو کی ریسپی انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی باقی ہر قسم کے پلاو کی ریسپی جو ہے میرے چینل پہ مجود ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو چاول ڈالے کے بعد جو ہے مکس کر لیا ہے اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر لیا اگر آپ کو کام لگے تو مزید نمک جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ جو ہے چیک کیا ہے مجھے نمک اس میں کام لگا ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون کے رونڈ جو ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں کچھ کھانے کا دیلی نہیں کرتا ہے بچے کہتے ہیں کہ بس پلاو وغیرہ بریانی یا مکرونی وغیرہ بنے تو بچے جو ہے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں کوئی بھی سبزی بچے کھاتے نہیں ہیں شوق سے ڈیلی بنتی ہیں سبزی جو بھی بنی ہو بس پچے کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کھا دیلی نفرے کرتے ہیں تو اس لئے آج میں نے کہا بچوں کو پھر سے پلاو بنا دیتی ہیں گرمی میں جو ہے ویسے بھی چاول زیادہ کھائی جاتے ہیں دال چاول ہوگی مسر چاول ہوگی چاولوں کو یہاں پہ سٹیم آگی تھی میں آپ کو اس کے فائنل لک جو ہے دکھا دیتی ہیں برادہ بڑی پلاو گی دیکھیں آپ کتنا کھلا کھلا سا اور خوشبودار پلاو جو ہے بن کر دیار ہوا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑا مزی کے بنتا ہے ایسے الگ الگ سے اس کے چاول ہے اور چکن بھی ہے فل ٹینڈر تو یہاں پہ ہو گیا تھا تقریبت تھوڑا شام کا ٹائم تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی فروٹ چاٹ میکس فروٹ اور ویڈز جس کو آپ بول سکتے ہیں یہ والا میں نے بنایا تو اس میں میں نے ڈالے تھے انگور آڈو ڈالے تھے کارڈ کے بیچ میں نے اس کے امرون سیب اور ساتھ میں میں نے اس کے کوکمبر کھیرے ڈالے تھے ساتھ چاٹ مسالہ کالی میچ اور لیمن ایڈ کیئے تھے میں نے خوب سارے تو بڑا مزے کا یہ والا جو ہے میکس فروٹ اور ویڈز سیلر جو ہے بڑا مزے کا بن کے تیار ہوا تھا تو بس جو جو بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا ساری فروٹس میں نے اس میں ڈال لیا اور یقین کریں یہ بڑا ہی مزے کا بننا تھا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ